ویلکم برگو فانیشل باغس میں میں ریحان خان آج بات کرنے والا ہوں کہ جب ہم لوگ کبھی غلطی سے کیریڈ کارڈ کے لیے اپلائی کر دیتے ہیں آن لائن یا آف لائن تو ہوتا ایسا ہے کہ کبھی ہمارا من ہوتا ہے کہ چلو کیریڈ کارڈ اپلائی کر دیتے ہیں اپلائی کرنے کے بعد جب ہمیں ایسا لگتا ہے کہ نہیں ہمیں کیریڈ کارڈ نہیں چاہیے ہم یوز نہیں کرنا چاہتے ہیں تو پھر ایسا کیا کریں اس کیریڈ کارڈ کو کیسے بند کریں جو ہم نے ابھی ابھی اپلائی کیا ہے تو میں اس کے لیے آج آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں بہت سارے لوگ مجھے کمنٹ کر کے پوچھتے ہیں کہ میرا کیریڈ کارڈ آنے والا ہے کیا میں کیریڈ کارڈ نہیں لوں کوریئر سے جو کیریڈ کارڈ آتا ہے اگر میں اسے نہیں لیتا ہوں تو کیا مجھے اینویل چاس بھرنا پڑے گا تو یہ سب باتیں آج ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے کہ جیسے میں نے آج ہی اپنا کیریڈ کارڈ اپلائی کیا ہے اور اسے بند کیسے کرنا ہے یا مجھے کیریڈ کارڈ ابھی نہیں چاہیے تو کیا پروسس ہونے والا ہے بند کرنے کے لیے تو اس ویڈیو میں ڈیٹیل میں ہم لوگ سمجھیں گے کہ کیریڈ کارڈ جب ہم لوگ اپلائی کرتے ہیں تو اسے ویڈاوٹ اینویل چارج دیے ہوئے کیسے کلوز کر سکتے ہیں تو چلیے کرتے ہیں ویڈیو کو شروع اور سمجھتے ہیں ڈیٹیل میں کی کیریڈ کارڈ کو آنے سے پہلے کیا کلوز کیا جا سکتا ہے تو چلیے کرتے ہیں ویڈیو کو شروع تو جیسے مانے دلی آپ نے آن لائن اپلائی کیا اگر ہم نے آن لائن اپلائی کیا ہے اور ہمارا اپروب بھی ہو گیا ہے ہمیں میسیج بھی آگیا کہ آپ کا application جو ہے وہ process میں ہے اور آپ کا credit card approved ہو چکا ہے تو اب آپ چاہتے ہو کی مجھے credit card نہیں چاہیے اور میں credit card لینا نہیں چاہتا ہوں تو اس کے لیے simple process ہے اگر ابھی ابھی آپ کا اپروب ہوا ہے تو آپ کو verification call آتی ہی آتی ہے بینہ verification call آئے ہوئے آپ کو کریٹ کارڈ نہیں آئے گا تو جب آپ کو ویریفیکیشن کال آئے گی نیشٹ ڈے میں تو آپ اس کال پہ منع کر سکتے ہو بہت سارے لوگ ایسا بولتے ہیں کہ جب کسٹومر کیر سے کال آتا ہے خاص کر اس بی آئی والے کہ جب کسٹومر کیر سے کال آتا اور ہم لوگ بولتے ہیں کہ مجھے ابھی یہ کارڈ نہیں چاہیے تو وہ لوگ بولتے ہیں کہ آپ کو کارڈ ابھی یوز کرنا پڑے گا کم سے کم چھے مہینے آپ یوز کروگے تو ہی کریٹ کارڈ بند ہوگا یہ بلکل بھی جھوٹ بات ہے یہ غلط ہے آپ اسی ٹائم بول دیجئے مجھے کریٹ کارڈ نہیں چاہیے اور میں یہ کریٹ کارڈ نہیں لے سکتا ہوں آپ چاہے کچھ بھی کر لیں تو کریٹ کارڈ آپ کا نہیں بھیجا جائے تو یہ تو تھا کہ ہم نے ابھی ابھی کریٹ کارڈ کے لیے اپلائی کیا اور ویریفیکیشن کال نہیں آیا تو ہم نے ویریفیکیشن کال آنے کے بعد اپنا کریٹ کارڈ کو کینسل کرا دیا اب مان کے چلو کہ آپ نے اپلائی بھی کر دیا آپ کا ویریفیکیشن کال بھی ہو گیا اور آپ کا کارڈ بھی بن چکا ہے اور کوریئر ہو چکا ہے تو اب آپ کریٹ کارڈ کو کیسے کلوز کراؤں گے تو میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں جیسے ہی آپ کا کارڈ بن کر ریڈی ہو جاتا ہے وہ کارڈ ایکٹیو ہو جاتا ہے آپ چاہے اسے ایکٹیویٹ کرو چاہے نہ کرو تو آپ کو جو انول چارجز لگتا ہے وہ انول چارجز آپ کو لگنے والے ہیں اگر آپ اپنا کریٹ کارڈ کو کلوز نہیں کراتے ہو تو مان کے چلو آپ کا کریٹ کارڈ کوریئر سے آ رہا ہے اب آپ کا من نہیں ہے کریٹ کارڈ کو یوز کرنے کا تو آپ کریٹ کارڈ کو ریسیو کریں اپنے کریٹ کارڈ کو ریسیو کرنے کے بعد آپ کو ایکٹیویٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور میں نے already mail کر کے پہلے بھی آپ کو ہر credit card کے بارے میں بتایا ہے کہ credit card کو close کیسے کرتے ہیں call کر کے اور email کر کے تو سب سے آسان طریقہ ہوتا ہے email کرنے کا تو آپ میری playlist میں جا کے دیکھیں گے YouTube کے playlist میں ہر bank کے credit card کو کیسے close کرنا ہے وہ ویڈیو بنی ہوئی ہے تو جب آپ کے پاس Korea سے credit card بھیج دیا جاتا ہے تو آپ اسے ریسیو کر لیں اور ریسیو کرنے کے بعد آپ کو جب card مل جائے گا تو آپ کو card کا جو 16 digit کا number ہوتا ہے وہ آپ کو مل جائے گا تو یہ چیز آپ کے لئے بہت ضروری ہے credit card close کرانے کے لئے تو جیسے ہی آپ card receive کرو آپ ترنت email کر کے جیسے میں نے process بتایا ہے جو format بتایا گیا ہے آپ وہ format دیکھ کے اور credit card کو اپنے close کر دو پندرہ دن card آپ receive جب کرتے ہو تب سے لے کے پندرہ دن کے اندر اگر آپ کسی بھی bank کے credit card کو close کراتے ہو تو آپ کو annual charges دینے کی ضرورت نہیں ہے اگر annual charges لگتا بھی ہے تو آپ annual charges نہیں دوگے ٹھیک ہے اس کے لئے بھی میں نے آپ کو بہت سارے process بتائے ہیں کہ کیسے آپ کو annual charges سے بچنا ہے یا annual charges لگا دیے گئے ہیں تو کیسے آپ کو mail کر کے اسے refund کرانا ہے تو یہ آپ اپنے دھیان میں رکھ لیجے کہ اگر آپ کا credit card issue ہو چکا ہے تو اگر آپ اسے receive نہیں کرتے ہو courier جب آتا ہے آپ اسے نہیں لیتے ہو سوچتے ہو کہ میں نہیں لوں گا تو میرا annual charges نہیں لگے گا تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ کا جب courier سے آپ کا جب card بن جاتا ہے تو اس دن سے آپ کا card active رہتا ہے تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے ابھی کوئی credit card apply کیا ہے اور آپ ایک دن کے بعد آپ سوچ رہے ہو کہ مجھے credit card نہیں چاہیے تو آپ verification call کا wait کریں verification call پر آپ منہ کر دیں کوئی کتنا بھی آپ کو force کریں کوئی کچھ بھی کہے کہ نہیں آپ کا credit card آپ کو use کرنا پڑے گا آپ بول دو مجھے use نہیں کرنا ہے آپ کو joke کرنا ہے آپ کر سکتے ہو آپ phone cut کر دو اس کی ہمت نہیں ہے کہ وہ آپ کا credit card آپ تک بھیجے گا کیونکہ verification call recorded call ہوتی ہے وہاں پہ جب آپ بولو گے کہ ہاں مجھے credit card چاہیے تب ہی آپ کو credit card بھیجا جائے گا تو ایسے لوگوں سے جو ڈراتے ہیں کہ چھ مہینے آپ use کرو گے تب ہی credit card بند ہوگا تو ایسے لوگوں کو آپ ترند بول دو کہ ٹھیک ہے مجھے تو credit card نہیں چاہیے اگر آپ issue کر کے بھیجنا چاہتے ہو بھیجو میں ایک روپے بھی annual charges نہیں بھرنے والا ہوں اور اگر آپ کا credit card apply ہو چکا ہے اور courier سے آ رہا ہے تو آپ اسے receive کر لیں receive کرنے کے بعد جیسا process میں نے بتایا ہے میں description میں بھی link دے دوں گا credit card کا close کیسے کرنا ہے اور i button میں بھی اوپر دے دوں گا کہ credit card کو کون سے bank کا credit card close کرنا ہے ساری ویڈیو پلی لسٹ میں ہے تو آپ وہ دیکھ کر credit card کو اپنے close کرا دینا تو guide اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو subscribe ضرور کریں like share کریں جس سے ہماری latest ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچے تو ابھی کے لئے صرف اتنا ہی film ڈین نیچڈیو